اگی کی یہ شہرہ جو احل بٹل سے جا ملتی ہے تیرہ کلومیٹر طویل یہ شہرہ زمانہ قدیم سے ایک ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے جس پر روزانہ ہزاروں افراد کی آمد و رفت ہوتی ہے مگر اس کی حالت دیکھ کر گمان ہوتا ہے کہ کسی شہر خاموشاں کی شہرہ آئے یہ روڈ جہاں سے دیکھر وہاں تک جہاں تک رسائے اس کی یہ سب ٹوٹا پوٹا ہے نہ اس کا کوئی مادک ہے کہ اس کو بنائے نہ کوئی بولنے والا ہے کہ اس کو بنائے 38-40 سال میری عیج ہو گئی ہے تو یہ اس روڈ پہ ہے اور سب سے مطلب اہم رکشہ رہا ہے جس طرح آپ نے کہا ہے کہ سب سے اہم شہرہ ہے تو کتنی زیادہ ٹریفیک ہے اور ہم لوگوں کے لیے یہ بڑی مسئبت ہے اس لاوارے سرک پر ایک رپنے قومی اسمبلی ایک سابق سینیٹر اور سابق رپنے صوبائی اسمبلی ممبر کے گھر موجود ہیں مگر بدقسمتی آج تک اس کی بحالی پر کسی نے غور نہیں کیا رکشے چلا رہا ہوں بڑے مشکل سے رکشے لیا تھا اب رکشے کی یہ حالت بن گئی چنار پیچھ کر لگاتے ہیں واپس آتے ہیں تو یہ رکشے کی یہ حالت یہ آپ دیکھ سکتے ہیں براہ راست کیونکہ ہاتھوں کو دیکھ سکتے ہیں رکشے چلانے میں کیا ہے اس راوٹ کا براہ ایم پی ایس آپ آپ کی میربانی ہوگی دو مہینے ہوگئے آپ کی ابتداء ابھی تک آپ کا کوئی پتہ نہیں ہے کچھ دن پہلے آپ نے نائلیاں کھو دی کچھ کیا اس کے بعد آپ غیب ہو گئے اس میں بھی ہماری بہت مشکلات ہوئی گاڑیوں میں بہت کیچر بنا ہوا تھا خدارہ کچھ بھی کرو ہمارا روڈ بنا یہ کافی عرصے سے خراب ہے خراب ہے اور اس پہ کسی نے کام نہیں کیے اور بہت کھڑے اور بہت پریشانی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے جو ہے بھی یہ دیکھو یہ لگائے ہوئے اپنے مدد آپ یہ مزدور لگائے ہوئے کھڑوں میں یہ کچھڑا ڈال رہے ہیں بس افتتاح ہوتے رہے تختیاں لگتی گئیں اور عملی کام کچھ نہ ہو سکا کبھی زیمت کی ٹاکیاں لگی تو کبھی مٹی ڈال کے گھٹوں کو چھپایا گیا اور کبھی لوگ اپنی مدد آپ کے تحت روڈ کی مرمت کے لیے نکل آئے اس شہرہ سے منتخب نمائندوں کے گھروں کی طرف جانے والی لنک سڑکیں ایسی بنی ہیں جیسے فنڈ صرف اراکی نے اسملی کی مخصوص سڑکوں کو ملتا ہے یہ خستحال سڑک نہ صرف اہل علاقہ کی بیبسی بیان کرتی ہے بلکہ منتخب نمائندوں کی نا اہلی کی آکاسی بھی کرتی ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہنواز عادل حمالیہ ٹی وی اگی